بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیونت کلاس بیٹے اردو کی بک پھولیں نظم و ثبت ہے ہمارا آج کا ٹوپک اور اس کے آخری تین سوال رہتے ہیں اس طرح ہمارے سوال جواب آج مکمل ہو جائیں گے پہلا سوال ہے قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے جواب ہے قانون کی عملداری سے مراد قانون پر عمل کرنا اور قانون کی پاسداری کرنا ہے کہ جو ہمارا قانون کہتا ہے اسی چیز پر عمل کیا جائے اگلی سوال ہے ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سوال سکتا ہے کہ قانون کی عملداری کر کے اور کس طرح منصوبہ بندی کرنی چاہیے طالب علم کو کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے اچھا بنا سکتا ہے جواب ہے اس کا بہتر منصوبہ بندی سے طالب علم صبح جاگنے نماز پڑھنے برزش کرنے ناشتہ کرنے سکول جانے واپس آنے اور آرام کرنے کے اوقات مقرر کر کے اپنی زندگی سنوار سکتا ہے ٹھیک ہے طالب علم کو اسی طرح اپنی زندگی اگر آپ صبح لیٹ اٹھیں گے دیر سے اٹھیں گے اور نماز نہیں پڑھیں گے برزش نہیں کریں گے تو آپ سستی کاہلی ناشتہ نہیں کریں گے اور پھر سکول چلے جائیں گے دیر سے بھی سکول پہنچیں گے سارا دن سستی پڑھی رہے گی اور آپ سے آپ نے اچھے سے کام نہیں ہوگا جی بیٹے آخری سوال ہے ہمارا ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے جواب اس کا ہے ہمارے دین میں مقرر آقات میں نماز پنجگانہ یعنی پانچ نمازوں کی ادائیگی نظم و ضبط کی مثال ہے لوگوں کا ایک ساتھ رکوع و سجدہ میں جانا اتحاد کی نشانی ہے اتفاق کی نشانی ہے اسی طرح رمضان میں روزے رکھنا اور حج کے ایام حج کے دنوں میں مسلمانوں کا ایک لباس میں اپنے رب کے حضور پیش ہونا بھی نظم و ضبط کی نشانیوں میں سے ایک ہے چی بیٹے اس طرح ہمارا آج کا جو ہے نظم و ضبط کا سوال جواب وہ مکمل ہوئے آپ نے اس کو اپنی اچھی رائٹنگ میں لکھنا ہے مارجن لائن کے ساتھ ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ